نمستہ آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اسکار کرم میں اور ہم آج بھارت کی آنترک سلکشہ اور آنترک سلکشہ پہ باہری جیو پولٹکس کے پڑھنے والے امپیکٹ کے بارے میں بات کریں گے مارے ساتھ آج ڈاکٹر آجے چنگو جی جل رہے ہیں آپ کو سواگت ہے ڈاکٹر چنگو جی اور آرم بکرنے سے پور سبی کو یاد دلا دیں پچیس چبیس ستائیس اکٹوبر کو دی جائے کو ڈائلاؤگز اینیول سمیٹ کا اس پہ آپ لوگ ریجسٹریشن ترنتی کرا لیں کیونکہ ریجسٹریشن جو سیٹس جو ہے بہت جلدی پل ہو رہی ہیں یہ پچھلے ورش سے بہت زیادہ سیٹیں ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ سے ادھے کالڈی چلی گئی ہے اور ابھی پچاس دن باقی ہیں تو یہ ساتھ میں آپ سبی سے انرود ہے کہ ہمارے کراوڈ فنڈنگ کو کمپلیٹ کرانے کا اوپر کرم کریں پچاسی پرتشت ہو چکا ہے پندہ پرتشت آپ ترنتی کروا دیں گے سوگت ہے آپ کا ڈاکٹر چلنگو ایک بار پنات جہبو ڈالاکس پر اور آپ کے ساتھ ہم نے انتر راشتری پردیشیوں کی کئی بار بیویچنا کی ہے اور انتر راشتری پردیشنوں پر پردیشیوں کی ویشیش کر جو انتر راشتری ہے اسلامی مومنٹس ہیں اور ان کی جو گتی ویدھیا ہے جو ان کے پریوجن ہیں ان کے سب کے بارے میں بات کی ہے لیکن اس سبیہ جو اس پریوجن کے ساتھ ساتھ ایک امریکی ڈیپ سٹیٹ کا مسئلہ اور جڑ گیا ہے کیونکہ ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ جیون میں اور ان کے سمست جیون کیوں کہہ ہے کہ بالکل پورے ہی کنٹینویم میں ایک ہی رہتی ہے وہ کہ کسی بھی طرح سے اپنے دب دبے کو بنائے رکھنا اس کے لیے وہ ہر طرح کا ریوک کرتے ہیں اور چاہے وہ مارکسس کے ساتھ مل جائے چاہے وہ اسلامیس کے ساتھ مل جائے چاہے کسی کے ساتھ مل جائے تو یہ جو انتر راشتری پردیشی ہے جو اس سمیں چل رہے ہیں ان کا جو بھارت پر امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کے بارے میں ایک جنرل اپینین کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے کرٹیکل ٹائم ہسٹری میں ہیں ایک ایسا ٹرانزیشن پوائنٹ ہے جہاں پہ بائی پولر ورلڈ نہیں ہے ایک ملٹی پولر آرڈر آ گیا ہے اور ملٹی پولر آرڈر میں بھی جو میجر سپر پاورز ہیں وہ کم سکس میں انوالڈ ہیں تو ایسی سیچویشن میں بھارت کے لیے سب سے بڑی پاسیبلٹی جو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے راشتری ہٹ ہیں نیشنل انٹرس ہیں ان کو پروپرلی آرٹکلیٹ کر کے گلوبل سسٹم میں ہم اپنا ایک رول ایسا نبا پائیں کہ جہاں پہ ہم ساری پرسٹی کا لاغ اٹھا پائیں میں سمجھنا ہوں کہ ایک لیول آف انڈیپنڈنس کو گورنٹ آف انڈیا نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور یہ پہلی بار ہوگا فورٹی سیون کے بعد جہاں پہ جو ایجسٹ جو جو بریٹش جو کولونیل پیریڈ کی لگے سی جو امریکنز نے لگ بگ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کے ساتھ جو جیو سٹریٹیجک جو انٹروینشنز بریٹش کے تھے اور ان کی جو کنٹروز تھے اس کو لگ بگ ایز آپ کہیے ایک قسم سے ایک پراپرٹی کے روپ میں اڈاپٹ کیا تھا امریکنز نے وہ جو وہ سلسلہ ہے وہ آہستہ 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 ٹوٹ گیا ہے کیونکہ امریکنز اب ایسے ہجمان گلوبل ہجمان اور گلوبل سپر پاور کے روپ میں ایجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں سوویٹ یون ایجسٹ نہیں کر پا رشنز ایک نئے سسٹم میں اپنی انڈیپنڈنس کو ایسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پرانا آرڈر تھا جو اس کی انسٹرمنٹلٹیز ہی جیسے نیٹو تھا اس کی انسٹرمنٹلٹیز اس کو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے چینہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس ساری پرستیتی کا لاب اٹھا کے ایک نیا سپر پاور کے مرض ہو جائے تو ایسی پرستیتی میں ایک ملٹی پولر جو ملٹی پولارٹی جو ورلڈ کی ہے اور ساتھ میں جو ملٹی پولر کانفلکٹس جو ہیں اس نے ایک پاسٹوبلٹی بھی کی ہے اس میں ایک چلیج بھی ہے پاسٹوبلٹی یہ کی ہے کہ ہم اپنی پولیسیز کو اپنے راشتری ہیتوں کو پراپرلی آرٹکلیٹ کر کے انٹرنیشنل سسٹم میں اپنی وہ پیٹ بنائیں جس کے لیے بہت سے ملک چاہتے ہیں کہ انڈیا اس سچویشن میں آئے کیونکہ انڈیا کے بارے میں جنرلی لوگوں کا باقی ورلڈ میں یہ تھا کہ بھئی انڈیا آہ صحیح معنوں میں ایک ایسا ایسی کانٹری ہے جو اپنے ورچس کو کسی بھی کانٹری پہ ایمپوز نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک پردرش ہے جس پردرش میں ہماری ایک پاسٹوبلٹی ہے لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آہم اس بات کو امریکنز امریکنز کیا ہونے دیں گے ایزیلی بنگلہ دیش کی پرستی کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ امریکنز نے وہاں پہ ڈسٹیبلائزیشن کو انکریج کیا ڈریکلی کیا یا انڈریکلی کیا ہمارے اپنے بھی فیلیرز وہاں پہ ہیں لیکن یہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ساتھ میں ایک بات ہے وہ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے سمجھ میں ہر ایک سطر پہ بارت کے پورے بھگول میں جو آتنکوات کا ایک ایک ایکسپریشن آ رہا ہے یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایک ایسے سمجھ میں جہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی لشکر تویبہ کو لگ بگ چکنجے میں لے لیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارت کی درتی پہ اکروس ایکسپریشنز زیادہ ملٹرائزد ہیں اور زیادہ فوکسٹ ہیں تو ایسی پرستی میں جہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر سے کہیں پہ امریکنز اور شاید پاکستانیز کا ایک ریلیشنشپ ایسا بن جائے کہ جہاں پہ انڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوئی ویدی ان کو مل جائے یہ ایک پرستی ہے لیکن اس میں چلے سب سے بڑی پوسیبلٹی ہے کہ امریکنز کی بھی بہت ایسی وہ کسی خاص لائن کے باہر نہیں جا سکتے نہیں تو ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں بیڈن کہ وہ اسرائیل کو کنٹین کریں یا اسرائیل کے جو سیکرٹی پرسپیکٹیو کو ڈھال دے اپنے انٹرس کے حساب سے نہیں کر پا رہے ہیں تو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک لائن ہے اس لائن کے علاوہ اگر ہم آگے جائے تو یہ سارا سسٹم ان کا کلاپس ہو جائے گا ہمارے لیے پوسیبلٹی ہے لیکن ہمارے لیے جو انڈرنل وار انڈیا میں چل رہا ہے اس کی اسمیٹری کو سمجھ کے اپنے آپ کو اوبار کے اس میں ریسپونس دینا یہ ایک ایک سب سے بڑا چلینج جی ابھی یہ ایک بلکل آپ نے جمہو کشمیر کی استطیق تو دیکھی ہے آپ نے افغانستان کی بھی استطیق دیکھی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے امریکہ نے کس طرح سے جہاں جہاں بھی انٹروین کیا ہے پچھلے بیس تیس ورشوں میں وہاں وہاں اس نے پوری طرح سے ڈی سٹیبلائز کر کے اور انتطا جو ہے وہ جو کٹروازی طاقتیں ہیں انہی کا کام آسان کی ہے لیکن اس کے ساتھ اب اس نے ایک نئی تقنیق بھی آرم کر دی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ میان مار اور اس کے آس پاس کافی ایکٹیو ہے اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے ایک جو پالسی اس نے بنائی جو اس کو بھارت کو جب وہ یوکرین نہیں بنا پایا ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے یلینسکی یلینسکی کو پراپ اپ کر کے یوکرین میں کلر ریولیوشن کرا کے اور ایک اپنا پپٹ بٹھال کے اس کو لڑا دیا اس کو لڑا دیا روس سے اس پرکار سے کہ بھلے ہی انتم یوکرینین سماپ تو ہو جائے تک تک وہ لڑتے رہنا چاہیے اسی طرح سے جو وہ بھی آپ دیکھ رہے تھے بونامی یو ایس اور بھارت کی اس میں نیہتارت سمبتہ یو ایس کا یہ تھا کہ وہ بھارت کو چائنے سے لڑا دے اس سے لاب اسی کا ہوتا بھارت اس ٹرائپ میں آیا نہیں وہ ایک بیس چاہتے تھے انڈ منس میں بھارت اس ٹرائپ میں بھی آیا نہیں میرے بچار سے آنا اچھت بھی نہیں تھا تب اس نے دو کارے آرم کیے ایک تو میان مار میں اس نے ڈی سٹیبلائزیشن آرم کیا جو ان کی جنتہ ہے میان مار والوں کی اس اس کا میان مار کے اتری بھاگوں پر اب نینترن نہیں رہ گیا ہے انہی اتری بھاگوں کے مادیم سے چین جو تھا وہ بھارت میں ٹربل کریٹ کیا کرتا تھا لیکن اب وہ جو سارے کے سارے ہیں وہ انٹی چائنے ہو رہے ہیں اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ یو ایس سے مل رہی ہے اور جیسا کہ شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ پورا ایک پلان تھا کہ صاحب ایک کرسٹین سٹیٹ بنا دی جائے جس میں جو چٹگانگ کے نیچے کا ایریا ہے جو چٹگانگ ہلز کے ایریا ہے میزورم اس میں پورا شامل ہونے کو تیار ہے آپ کو پتا ہے بیپٹس چرچ جو ہے وہ پوری تیرے سے میزورم جو ہے وہ بیپٹس چرچ رن کرتا ہے اور بیپٹس بیزورم کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو کوکی ایریاز ہیں ان کو لے کے اور جو چن ایریاز ہیں اسی سے لگتے ہوئے ان کو لے کے ایک کرسٹین سٹیٹ بنا دی جائے جو کی ایک کاؤنٹر رہے اس چھتر میں اس ساؤت ایشیا چھتر میں چین کے لیے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور یا تو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں دوسری طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتصائیت ہو گئے ہیں کیونکہ باغلہ دیش میں انہوں نے سفلتہ پوروک ایک کالر ریولیوشن کہلیں اس کو اس کو ملٹری کو کہلیں کچھ بھی آپ کہلیں لیکن اس میں امریکہ کا ہاتھ جو ہے وہ اس پشٹ دکھتا ہے اور انہوں نے اپنے پپٹ کو بٹھالا بھی ہے لیکن انتطاہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی سیریہ والی سیچویشن ہوگی بنگلہ دیش میں اور پورا ڈیسٹیبلائز ہوگے یہ پورا جو بانگلہ دیش کا چھتر ہے وہ کھنڈ کھنڈ ہوگا اور آپ اس میں ایک سیول وار والی سیچویشن پیدا کر دیں گے جیسے کی انہوں نے سیریہ اتحادے میں کی تھی تو یہ جو بھارت کی اسٹرن وارڈر پر جو پردرش جو اتپن ہو رہا ہے اس کو آپ پورے جیو پولٹیکل گیم میں کیسے فٹ کریں گے کہاں فٹ کریں گے کہ پہلی بات ہے کہ ایک منٹ کے لیے اگر مان لیں کہ امریکنز اس گیم میں مان لی جس سکسسپل ہوتے ہیں اس کا چیلنج انڈیا کو انڈیا ایک کمزور کنٹری کے روپ میں پروجیکٹ ہوگا وہ ایک اس کی اپنی ایک امپلیکیشن ہوگی اور انڈیا کے ساتھ اپنے رشتوں کو چلانے کا ایک شاید امریکنز کو لگے کہ ہم کو مل جاتا ہے لیکن چیلنج صرف انڈیا کو نہیں ہے امریکن انٹرمنشن اس ریجن میں اس کا ایک چیلنج چائنا کو بھی ہے دیفنیٹ ایک چیلنج چائنا کو بھی ہے پھر جن کنٹریز کی وہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ وہ منوری بلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنی بھی ایک لارج سیگمنٹ آف پاپلیشن کی اپینین ہے کہ وہ اس چونگل کے باہر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ صرف بنگلہ دیش کی اپینین کچھ ایک سمال سیگمنٹ آف اسلامیس جو کسی ایک ٹیشو کو لے کے موبلائز کر کے وہ سمجھنے کے سب کچھ ریشیپ کر دیں گے یہ پاسبل نہیں ہے تیسری بات انڈیا کا جو انڈیا کو جو ریچ ہے ملٹری ریچ بھی فارن پالسی ریچ بھی اور انڈیا کا جو آپ کہیے ساپ پاور ریچ ہے یہ اب یہ سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز کا ٹائم نہیں ہے تو یہ ساری امپلیکیشنز ان سب کنٹریز کے لیے بھی ہیں ایک ٹائم پہ جب لگ رہا تھا کہ بھائی وہ اپنے آپ کو اتنا ڈریفٹ کر لیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی پاکٹ ایک انٹی انڈیا پاکٹ بنے گا مجھے لگتا ہے کہ ان کنٹریز تیوی جہاں پہ امریکنز انٹریوین کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی لیمٹیشنز آپ نے دیکھا کہ مالدیوزم کو لگا کے ایک دم سے شفٹ ہو رہا ہے انڈیا کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے اور شاید ایک اسلامیسٹک سینٹر بن رہا ہے یہ possible ان کے لیے نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج جو شاید آنی چاہیے جس کو آرٹیکلیٹ نہیں کیا گیا بنگلہ دیش کے کانٹیکس میں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا جو ہٹنا تھا اس میں کچھ فیلیر سے جو بھارت کی فارن پالسی کے یا انٹرنل سے یا ناشنل سیکریٹی پالسی کے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جس طرح سے بھارت نے کنڈکٹ کیا آپ نے آپ کو اس فرنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک اسرشن بھی ہے اس میں کلیرٹی بھی ہے اس میں کوئی پینک نہیں ہے اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ ہو گیا اور وہاں پہ بہت کچھ کمال ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کا انٹرونشن اس طرح سے اس ریجن میں یہ ایک لیوریج کرے گا اگر انڈیا کا یہ فوکس رہے گا کہ ہمارا دیکھئے چائنہ کے ساتھ ہمارا کانفلیکٹ ہے چائنہ کے ساتھ ایز ای ملٹری پاور ایز ای نیوکلیر ملٹری پاور ہم کو لگتا ہے کہ وہ بگر چیلنج ہے لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فورٹی سیون سے آج آج تک پلٹیکل اسلام کا چیلنج انڈیا کے لیے پرائمری چیلنج ہے اندر سے انڈیا کو ختم کرنا اندر سے انڈیا کو پنگو بنانا اور اس میں پاکستان ایک ڈیفنیٹیو رول پلے کر رہا ہے تو اگر مان لیجئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے تو ہماری ایک کلیرٹی رہے گی رگار ٹو چینا بھی اور ہماری ایک کلیرٹی رہے گی رگار ٹو سپر پاورز اور سپر پاورز میں پرائمری امریکنز نہ تو وہ اسلامیس چیلنج کو نظرانداز آپ کر سکتے ہیں نہ تو جو اس وقت ہمس اسرائیل وار چل رہا ہے اگر یہ بھی مان لے کہ وہ ہمس اسرائیل وار کا دو دنیا تین دن میں ایک پیس کی طرف جائے گیا یا مان لیجئے سیز فائر کی طرف جائے گا جو پروجیکشن آگیا ملیٹری پروجیکشن اس وار کے مادم سے آ گیا اس کا ایک بڑا ڈسٹیبلائزن ایمپیکٹ امریکنز کے لیے بھی ہے وہ ملٹپل ایریاز میں کارڈنرڈ ہیں اور انڈیا کو پیچھے کرنے کے لیے انڈیا کو دبوچنے کے لیے وہ اب منوربیلٹی وہ نہیں ہے جو نائنٹیز میں تھی یہ کولڈ وار پیریڈ بھی نہیں ہے مجھے ایک چیز بات مجھے لگتی ہے کہ جہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں باتی ساری چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے جا رہے ہیں ہم اپنی انڈیپنڈنس فورن پالسی کو ایگزرٹ بھی کر پا رہے ہیں ہم اپنے بزنس ریلیشنز کو بڑا انڈیپنڈی چلا بھی رہے ہیں ہم نے امریکنز کے ساتھ بریک نہیں کیا جہاں پہ امریکنز کے انٹرس ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہم ان کو ٹھیک طرح سے اہم کر رہے ہیں مجھے ایک ہی بات ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ آف چیلنج چیلنج وچ پاکستان اس پوزنگ انڈ چیلنج وچ پان اسلامک اسٹیبشمنٹ اس پوزنگ اس کے بارے میں ہم اس کو ٹریولائز کر کے اس کو چھوٹا کر کے آنٹلنگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گلتی یہاں پہ ہوگی گلتی اور کسی فرنٹ پہ نہیں ہوگی اگر بھارت کو گلتی اگر بھارت سے گلتی ہوتی ہے اس لیے جو آپ امریکنز کی بات بول رہے ہیں ہاں یہ پریشر آئے گا کوئی بھی کنٹری نہیں چاہے گا کہ جو جیو پولٹیکل بانڈریز انہوں نے بنائی ہیں اس میں جس جس کنٹری کا جو بھی انہوں نے رول تائی کیا ہے اگر وہ جیو پولٹیکل بانڈریز ان کے پاور سٹرکچر کی ایروڈ ہو رہی ہیں نبل ہو رہی ہیں اور بعد میں جن کنٹریز کے لیے جو رول انہوں نے رکھا ہے وہ کنٹریز وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کوشش کریں گے کچھ دیر تک کہ بھائی یہ فال ان لائن ہو جائیں لیکن کوشش ہی کر سکتے ہیں سیچویشن بہت چینج ہو رہی ہے جس طرح سے یوکرین وار کو لے کے امریکہ میں ایک بہت بڑی اپینین ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یوکرین وار یوکرین کے یوکرین یوکرین کو انکریج کرنا اور ریشنز کو تجھے کارنر پوش کرنے میں ہمارا کیا بلا ہوا وہاں پہ ایک ڈسٹنکٹ اپینین ہے کہ بھائی یوکرین ریشن وار کو امکیبلی ایسی سیچویشن میں لائے جا سکتا ہے جہاں پہ امریکن انٹریسٹ ہرٹ نہیں ہو جائیں اور ریشن ریشنز کو کارنر بھی نہیں کیا ایک اٹموسفیر آف جس کو آپ کے ایک ریلیشنشپ ایک پوسیبیلٹی آف ریلیشنشپ بیٹوین امریکنز اور ریشنز بیرڈ ہو جائے یہ جو یہ الیکشن کا دور وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت اس میں جو پریلیمناریز میں جو ڈیبیٹس پبلک ڈومین میں ہوئے ہیں اس میں یہ باتیں کلیر لی آئی ہیں اس میں یہ باتیں بہت زیادہ پرکر ہو کے آئی ہیں آپ انہیں دیکھا ہے کہ جو ریپبلکنز کے پریلیمناریز میں ڈسکشنز ہوئے اس میں ویویک رامہ سامی جیسے یکتی انہیں جو روس اور یوکرین وار کو لے کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنشپ کو لے کے باتیں کی ہیں وہ آپ کو ایک چینج کا سوچک ہے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ پریزنٹلی ڈیموکرائٹس وہاں پہ اسلامیسٹ لیفٹسٹ انفرنس میں ہیں اور ایک سیچویشن آف ہوسٹلٹی بیلڈ کر رہے ہیں لیکن وہ سسٹینبل نہیں ہے امریکنز کے لیے اس لیے میں ورید نہیں ہوں کہ بہت زیادہ ڈریفٹ ہوگا میں ورید نہیں ہوں کہ بہت زیادہ وہ اتنا پریشر ایگزرڈ کریں گے کہ جہاں پہ اس ریجن میں انڈیا نمبر ون انیمی ان کے لیے بن جائے اور چائنہ ان کے لیے نمبر ون انیمی بن جائے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوسیبلٹی ہے پرابلم صرف ایک ہی ہے کیا ہم جو ہماری کنٹری میں پان اسلامی جو چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو پھر ان کا آنکلن کم کریں ان کو کیولائز کریں تو ہم بہت بڑی فورن پالسی گلتی بھی کریں گے انٹرنل سیکرٹی گلتی ہی نہیں کریں گے فورن پالسی گلتی بھی کریں گے جی یہ یہ تو بات ہم پین اسلامیزم کی کرتے ہیں لیکن یہ جو ایوینجلسٹ کا جو ایک سٹرینگل لول بن گیا ہے نورٹ ہیسٹ میں وہ بھی جو ہے وہ انٹرنل سیکرٹی چیلنج اس لیے بنا ہے کہ اس کو انٹرنل چیلنج سیکرٹی چیلنج جو ہے وہ ریکنگنائز ہی نہیں کیا گیا اس کو مانا ہی نہیں کبھی بارہ سرکار نے آج بھی نہیں مان رہی ہے دیکھیں نورٹ ہیسٹ میں ہم ہندو چیلنج کو پہلے ریکنائز کریں ہم ہندو چیلنج کو ٹرائبل کانفلٹ کے روپ میں ریڈیوز نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ جو ہندو وں کو چیلنج ہیں اس کو ٹریولائز کر کے اتنک کانفلٹ کے روپ میں ٹریولائز نہیں کر سکتے ہو کیا رہا ہے ڈسکورس میں جو منیپور میں ہوا یا جو ہم اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں ہم ہم کہیں پہ ابھی بھی ڈیفنسیو ہیں کہ وہاں پہ ہندو چیلنجز نہیں ہیں وہاں پہ ٹرائبل چیلنجز ہیں وہاں پہ اتنک چیلنجز ہیں جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے بھائی ایک ویسی ہی جینوسائیڈل تھسٹ نورٹ ایسٹ میں بلڈ ہو رہی ہے جیسی جینوسائیڈل تھسٹ نورٹ میں ہوئی ہے اور خاص طور سے نورٹ ایسٹ میں کہ یہ ہے کہ بھائی کرسٹین فنڈمنٹلزم اور اسلامی فنڈمنٹلزم اور آپ کہیے چائنیز ایمپیرلسٹ انٹرس اور اب آپ امریکن چیلنجز کی بات کر رہے ہیں امریکن انٹرمنشن کی بات ہیں یہ ملٹپل ایک ویسیس مکس بن سکتا ہے لیکن اس کو اس کا مقابلہ تبی کریں جب انڈین سٹیٹ اس بات کو کیٹیگورٹی آئیڈنٹیفائی کریں کہ سروائیول چیلنجز ہیں ہندوز کے ان کے ایکسپلشن کے یا ان کو پرمننٹلی ایک سبجکٹ پیپل بنانے کی ایک پرکریہ چل رہی ہے اور ایمینجلیکل جو یہ اسرشن ہے اس کا اس کا تھسٹ یہ ہے ابھی تک ایمینجلیکل رول کو بھی ہم نے پراپرلی آرٹکلیٹ نہیں کیا ہے کہ ان میں فنڈمنٹلسٹ ایلمنٹس ویسے ہی ہیں جیسے پانسلامی گروپس ہیں انڈیا میں آپریٹ کرتے ہیں ان کو ابھی بھی ایک مورل ہم نے سٹینڈنگ دیئے کہ ان کو ہم جانٹ کال دن بائی دن نہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا میں جو کرسچن جس کو آپ کہیں ہیں ایمپیریلیسٹ جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو اسلامی ایمپیریلیسٹ چیلنجز سے ایزی زیادہ ایزی کنٹین کیا جا سکتا ہے پروائیڈڈ ہم پراپر کسی کنفیوشن کے بغیر بات کرے یہ جو اسیمیٹریز ہیں ان اسیمیٹریز کو انڈرسٹینڈ کرے اور ان اسیمیٹریز کو نیوٹرائز کرنے کے لیے کاؤنٹر اسیمیٹریز کو وہاں پہ انٹریڈیوز کریں دیکھیں جب تک نہ یہ بات میں یہ میسیج اکراؤس جائے کہ بھائی جو کوئی بھی نیشنلسٹ نیشنلسٹ ہے نارتیس میں اس کی پروٹیکشن انڈیا سٹیٹ کرے گا انڈیا سٹیٹ ان کو کمپرمائز نہیں کرے گا انڈیا سٹیٹ ان کو وہاں پہ جو existing political alliances ہیں ان کے سپرد نہیں کرے گا جب تک میں یہ بات آئی اور اس سے بڑا time کون ہوگا جو حسینہ واجد کے وہاں سے نکالنے کے بعد ہمارے پاس ایک opportunity آئی ہے پہلی opportunity آئی ہے کہ ہم صرف اس لیے humanitarian reasons سے نہیں کہیں as a matter of national interest کہیں کہ بھائی دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ ہندو رہتا ہے وہ بھارت کا ایک national interest ہے اگر اس پہ genocidal persecution ہوتا ہے اگر اس کی destabilization ہوتی ہے یہ ہمارا interest ہے اسی طرح سے north east میں ہم نے بہت دیر تک ہندووں کو اکیلے چھوڑ دیا to demographic invasions and to demographic persecution یہ ہونے نہیں دیں گے یہ ہماری policy کا ایک integral component ہے اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس سے آپ یہ کہنے سے یا اس کو properly articulate کرنے سے آپ شاید وہاں پہ conflict کے level کو بڑھائیں گے ابھی تک اس کو نہ کہنے سے conflict وہاں پہ رکا نہیں ابھی تک اس کو مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ڈیفینڈ کرنے کے لئے اس میں ہجک نہیں ہے اب تب ہی یہ demonstrate ہوگا کہ ہماری foreign policy بھی independent ہوگا ہماری foreign policy کوئی sterile foreign policy نہیں ہو ہو ہے ہماری foreign policy کسی civilizational ideological content کے بغیر نہیں ہم بھی دنیا میں exist کرنا چاہتے ہیں as a nation as a civilization اور اس کا ہمارا perspective ہے اور اس perspective کا core content یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہندووں پہ چاروں اور سے حملے ہو رہے ہیں اور انڈین state اس کے بارے میں heavier ہے ہم definitely ایک secular state بنانا چاہتے ہیں ہم ہم ایک ایسی society بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ سب لوگ برابری کے عدکار پہ رہے ہیں لیکن اس سارے challenge میں جس طرح سے ہندو کو گیرہ جاتا ہے اس کو ہم articulate کریں جس طرح سے باقی لوگ articulate کرتے ہیں جس طرح سے بنگلہ دیش کا اسلام آٹکلیٹ کرتا ہے مسلم interest کو تو یہاں پہ جب تک نہیں آٹکلیشن آ جائے گی کہ بھائی ہندووں کو خطرہ ہے اور یہ یہ خطرہ ہے تب تک content processes ہماری طرف سے نہیں بن پائیں گی اور تب تک جو دشمن کو یہ لگے گا کہ بھائی ہم اندر سے secular veto کو استعمال کر کے بھارت کی policy کو ایسی comprehensive security policy بننے نہیں دیں گے یا بھارت کی foreign policy کو ایسی foreign policy بننے نہیں دیں گے جس foreign policy میں ان کے evangelical conversion کے انٹرس پروسٹلٹائزنگ انٹرس یا control کرنے کے انٹرسٹ imperialist انٹرسٹ ہیں وہ اس میں سر نہیں ہوتے ہیں تین imperialist processes انڈیا فیس کر رہا ہے کرسٹین ایم پیریلزم اسلامک ایم پیریلزم جس کو آپ کہیں کومنسٹ ایم پیریلزم اس ایلیا میں لیکن جب ہم میں یہ اور تینوں imperialist processes میں آپس میں ایک coordination ہے تینوں imperialist processes میں آپس میں interfaces ہیں یہاں پہ political interfaces ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں کانگرس ایک political interface ہے تین imperialist processes میں وہ تینوں imperialist processes سے فائدہ بھی لیتے ہیں اور تینوں imperialist processes کو encourage بھی کرتے ہیں کسی بھی نام سے لیکن اب جو یہ period ہے اس period میں American جو intervention کی بات ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک additional factor کو introduce کرے لیکن میں نے آپ کو بولا کہ اس کی اپنی ایک limitation ہے اور اس limitation کو بالکل exposed کیا جا سکتا ہے جب بھارت اپنے red lines کو demonstrate کرے گا جیسے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا global community کو یہ معلوم ہے کہ بھائی انڈیا اپنے انٹرسٹ کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں اپنی پھوج بیج سکتا ہے انڈیا intervene کر سکتا ہے کہ اگر اس کے وائٹل انٹرسٹ اس کو articulate کرنے کا کوئی طریقہ نکالا ہے government of انڈیا نے اور اگر نکالا ہے تو بہت بڑی بات اگر نہیں نکالا ہے تو اس کے merge کرتے ہیں تو یہ ایک exclusive mix بنتا ہے کہیں پہ کسی leadership کے level پہ تو ان باتوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ کوئی inert باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں یہ کوئی ایسے اناکوس باتیں نہیں ہو رہی ہیں ایسا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی اچانک سے ہو گیا اور وہاں پہ ہم کو وہاں پہ governance نہیں کرنی ہے اس کا ایک dimension ہے intrigue کا dimension ہے اور وہ intrigue ایک ابشکتہ ہے foreign policy کے level پہ بھی اور internal security کے front پہ بھی اور میں سمجھنا ہوں کہ وہ clear کرنا اس سے messages clear ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو target populations ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو باقیوں کو target بناتے ہیں دونوں کے لیے messages جائیں گے اور اس کا ایک corrective impact ہوتا ہے North East کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی کوئی وہاں کی پرستی کے بارے میں openly بات جیسے بھی آپ نے evangelical processes کی بات کی اتنی جو deliberations چلی ناغا لینڈ کو لے کے اور North East کو لے کے ہم نے evangelical جو imperialist contours ہے اس کے بارے میں publicly بات ہی نہیں کہ بھی ہم کیوں نہیں ان باتوں کو ہم کیوں نہیں expose کرتے ہیں اس کا expose اور طریقے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے foreign minister صاحب یہ بات بولے لیکن ان باتوں کو بولنے کے طریقے ہو سکتے ہیں اور ایک message دینے کی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ایک situation ہے اس situation میں ہم cooperate کرنا ہے اور ہمارے ہم ان کے بارے میں سچی ہے میں سمجھتا ہوں میری میرا ماننا ہے کہ امریکنز کی ایک limitations ہیں اس limitation کے علاوہ وہ نہیں جا سکتے ہیں ابھی global جو stage ہے اس global stage میں جو میرا ماننا ہے کہ انڈیا انڈیا کو ساتھ لیے بغیر global جو ایک conflict چل رہا ہے اس اس کو resolve نہیں کیا جا سکتا ہے نہ تو امریکنز resolve کر سکتے ہیں نہ تو یورپینز resolve کر سکتے ہیں اس لئے اس بات کو سمجھنا اور اور پرائیمری میں کہتا ہوں ہندو بھارت کی foreign policy میں ہندو اس طرح سے reflect ہوتے ہیں اس بات کی ضرورت کو سمجھنے میں سمجھ کے اپنی foreign policy کو articulate کرنا چاہیے جی اور تھوڑا سا آپ جو پرانا ہمارا issue ہے اس پر آ جاتے ہیں مطلب ہے کیونکہ pan islamism تو بہت پرانا issue ہے بھارت میں ابھی تو ہم نے ابھی تک جو ہے جو نئے issues آ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کی pan islamism کا جو feature ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مو میں کافی manifest ہوا ابھی جو elections ہوئے اس میں بھی دکھا اور بھارت سرکار کی جو ایک اصمرتتہ ہے جہاد کو پہچاننے کی یا جہاد کو diagnose کرنے کی وہ الگ ہے لیکن وہ وہ ایک factor ہے نسٹی طروب سے لیکن ہم نے اور آپ نے پہلے بات کی تھی تکفیری اسلام کی اسلام کیا shape لے رہا ہے اب اس ہمارے middle east میں اور آپ کے یہ ایف پاک ریجن میں جو shape لے رہا ہے اور جس طرح سے آپس میں یہ پر سے ایک طور پورا کا پورا جو پاکستان کا جو پسچمی حصہ ہے وہ سیریہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے کیا impact آئیں گے بھارت کی internal security پر اس میں divergences جو پان اسلامی یہ ہے سفیر ہے اس میں جو divergences ہیں ان divergences کو بھی understand کرنا ہے اور اس میں جو convergences ہیں ان convergences کو بھی understand کرنا ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ تکفیری اسلام کا ایک major role رہا سوویٹ یونین کو کے خلاف افغانستان میں جو ایک expedition چلا جہادی expedition چلا جس کو امریکنز نے بھی بہت زبردست چلایا اور اس کو نریش کیا پرائمرلی نریش کیا اور پاکستان میں بھی اس کو چلایا اب اس تکفیری جہاد کی ایک implication ہے اس کی implication یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو ان کا frame ہے اسلام کا جو ان کی سوچ ہے اسلام ایک امہ کی اور جو ان کی سوچ ہے کہ califate کو کس طرح سے crystallize کرنا ہے اس کا ایک جس کو آپ کہہ ہیں کہ in alienable یا اس کا جو integral component یہ ہے کہ بھائی جو مسلم nations ہیں وہ basically مسلم امہ کے conflict میں اچھا پاکستان میں یہ بات آہستہ 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 سے اوبر کے اس لیے دو طریقے کے groups وہاں پہ emerge ہوئے ایک وہ جو چاہتے تھے کہ بھائی پاکستان کے state کا استعمال کر کے ہی ہم اپنے پان اسلام ایک objective کو fulfill کر سکتے ہیں اس لیے پاکستان کا state اور پاکستان کی army ایک central point ہے ایک primary support structure ہے اس کو ہم کو disturb نہیں کرنا اور اس کے قارن اگر ہم کو constants آتے ہیں ان constants کو ہم کو tactical ایک کہیے ایک قسم سے بات سمجھ کے ہم کو ان کو ignore کرنا چاہے جس میں آپ کے لیے آپ کے سامنے frontal organization ہے اس کا بہت clear یہ objective ہے کہ ہم کو پاکستان کے foreign policy اور military objectives کے conflict میں نہیں رہنا لیکن جو باقی groups ہیں جن کو ہم تقفیری group کہتے ہیں چاہیے مالی جائے اس کہیے تاریخ طالبان پاکستان کہیے ان کا جو ideological shape ہے ان کا جو ideological contours ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا state ہی تو impediment ہے خلافت کے یا califate کے emerge ہونے میں ان کی سوچ یہ بھی ہے کہ بھائی دنیا میں جو بھی states ہیں جہاں پہ مسلم rule ہے وہ ungoverned states بننے چاہیے اور ungoverned states بن کے وہ وہ ripe ground بنیں گے کہ ہم merge کر پائیں گے مسلم policies کو across the world تاکہ امہ یا califate کا emergence ہو جائے اب یہ ایک interplay آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ interplay islamist میں آپ انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں لیکن اس شدت میں نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں آم ان کا demographic purchase نہیں ہے اور انڈیا میں different system چل رہا ہے پاکستان میں جو conflict ہے pan islamist کا پاکستان کے state کے ساتھ اس میں دو چیزیں intervene کر رہی ہیں ایکیز intervene کر رہی ہیں کہ جو وہاں پہ جو وہاں کا ethnic nationalism ہے جس کو suppress کیا اتنے سمجھ سے وہ کس طرح سے use کر پاتے ہیں جو یہ pan islamic resonance ہے جو پاکستانی آرمی کے دائرے سے بہت سے group نکل گئے ہیں اور وہ پاکستانی state کو directly target بھی کرتے ہیں وہ جو ethnic nationalism ہے ultimately وہ civilizational nationalism ہے جو انڈیا کے ساتھ جس کا ایک correlation ہے کیونکہ وہ سارے اپنی evolutionary civilizational identities کو assert کر رہے ہیں اور اس assertion سے جو پاکستان کا ایک concocted system imposed ہو گیا وہاں پہ اس کو challenge کرتے ہیں تو پاکستان کا idea جب تک نہ destroy ہو جائے تب تک اس area میں peace نہیں آئے آئے گی تو ایک possibility وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک side سے different countries کا ہم مدد لیں جو مدد ان کی کریں ساتھ میں وہ جو pan islamic groups ہیں ان کے ساتھ conflict میں نہیں آ رہے ہیں دوسری possibility یہ بھی آ رہی ہے کہ اسلام کے نام سے جو ethnic nationalism پان islamic groups میں بھی operate کرتا ہے مالی یہ پشتون میں پشتون میں کرتا ہے وہ سمجھتے یہ possibility ہے ہم اسلامic argument کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ میں ہم جو اپنی جو اتھنک identity جو اتھنک persecution یا marginalization اس کو بھی کرتا ہے وہ ہم interplay دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کا جو conflict چل رہا ہے پشتون کے ساتھ اور پاکستان کا جو conflict چل رہا ہے بلوچ کے ساتھ لیکن بلوچ کے لیول پہ ایک بات ہے کہ ان کی جو articulation ہے اس articulation میں اسلامی content پان اسلامی content بہت کم ہے اور اس میں possibility ہے کہ جہاں پہ بھارت سرکار بہت سوچ سمجھ کے اس کے بات کو لے کے اپنے آپ کو پرخر ہو کے کہے کیونکہ اگر پاکستان ابھی بھی کہتا ہے کشمیر ان کا ہے وہ diplomatic support بھی دیں گے political support بھی دیں گے ہم کو ججک نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم ان کی تکلیف کے ساتھ جو 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 رہے ہیں ہم ان کے ان کی جو mobilization کے ساتھ جو رہے ہیں کم سے کم اگر گورنمنٹ کے لیول پہ ہم نہیں کہہ پا ہے تو لوگوں کے لیول پہ یہ کہنے کی باجپا پارٹی کو یہ articulate کرنا چاہیے تھا congress کو یہ articulate کرنا چاہیے تھا باجپا پارٹی کے بارے میں important اس لیے بھی ہے کیونکہ باجپا ruling party ہے وہ کیوں نہیں articulate کرتے ہیں identification with such moments جو basically civilizational moments ہیں اور وہ جو پاکستان کے اسلامی چونگل کے باہر نکلنا چاہتے اور سانس لے رہے ہیں اس کے بارے میں articulation کیوں نہیں ہے اس لیے جو آپ نے کہا کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا اثر ہے پاکستان کے لیول پہ ایک بات ہو رہی ہے وہ desperately کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو یہ groups ہیں جو تکفیری غصہ ان کا convergence انٹی انڈیا convergence بن جائے ان کو انڈیا کی طرف channelize کیا جائے اور وہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اس لیے ان کے لیے inherent ہے کہ بھائی انڈیا میں اگر conflict کا level بڑھ جاتا ہے تو ایک compulsion generate ہوتا ہے پان اسلام اس کے لیے کہ وہ پاکستانی national interest کو support کریں اس لیے جو آپ جمہو کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ military military terrorism بڑا sophisticated terrorism آپ کے سامنے آ گیا ہے ایک ایسے سمجھ میں جب پاکستان ویک ہے اور ایک ایسے سمجھ میں جہاں پہ پاکستانی آرمی بہت بار ہم کو لگتا کہ sustain نہیں کر پاتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ground پہ militarization اور militarization کے expressions بڑھ رہے ہیں sophisticated ہو رہے ہیں اور یہ stretch ہو رہے ہیں from north to north east اور north to south ایسی situation میں یہ ایک possibility ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ conflict اگر بڑھے گا تو اس سے convergence ہو جائے اب دیکھئے وہ کس طرح سے ان کو channelize کر پائیں یہ ہماری پریشانی نہیں ہے ہماری پریشانی ہے کہ جو war form وہ deploy کرتے ہیں on ground اس کے بارے میں ہم کتنا clear ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ equality کر رہے ہیں ہم ان population segments کو protected بھی نہیں کر رہا کر پا رہے ہیں جو national assets ہیں ایسے areas میں اور ہم ایسے political forces کو ہم own نہیں کر پا رہے ہیں جو battle کر رہے ہیں میں کشمیر میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں بنگول میں بھی میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں اور جس ڈور تیس کی آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک time ایسا ہے جہاں پہ شاید ایک revolutionary shift باج باج کر سکتا تھا لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ traditional conventional طریقے سے ہی ابھی سلسلے کو چلا رہے ہیں جی اس کا جو ہے وہ جمہو کشمیر میں کیا reflection ہو رہا ہے تین سو ستر کے بعد میں کیا آپ کوئی پریورتن دیکھتے ہیں دیکھیں تین سو ستر کے بارے میں ہم نے بات کی ہے آپ کے مادیم سے میں نے یہ کہا تھا کہ اور میں clear ہوں اس کے بارے میں پلجٹی تین سو ستر ایک ادگوشنہ تھی کہ بھارت کے سمجھدان کے سرکشن میں ایک مسلم راج کا نرمان بھارت کے جو کہتے ہیں ہم secular راشتر میں نرمان ہو جائے creating a Muslim state on the territory of secular India اگر اس کو ہم articulate کریں contradiction کو اس لائن میں کر سکتے ہیں تو دارہ پین سو ستر کے تحت اندر سے ایک مسلم سٹیٹ کا نرمان ہو گیا تھا اور اس مسلم سٹیٹ کے نرمان کرنے کے اندر کے props بھی تھے اندر کے بہت سے structure سے جس کے کارانیاں مسلم state function کرتا تھا باہر کا prop تو صرف اتنا ہی تھا کہ article three seventy ہے تو article three seventy کے ہٹنے کے بعد ہماری expectation تھی کہ اب جو یہ defecto Muslim state ہے جو اندر سے ایک راج کا مسلم راج کا نرمان کیا گیا کیا گیا ہے اس کو dismantle کیا جانا چاہیے وہ اس پرقریہ کو بارت سرکار نے شاید ویرام دے لیا یا روک لیا یا اس کو slow کر دیا اب اس کی implication بہت زیادہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم نے دیکھا کی forty seven میں جب پاکستان نے invasion کیا جس کو tribal rate کے نام سے بہت لوگ کہتے ہیں اور شیخ ابلہ کا ہٹنا یا شیخ ابلہ کا ہٹانا جب ایک انیوارتہ بن گئی اور بخشی غلاموں کو ہم کو انٹرین وہاں کا پرائیم منسٹر لانا پڑا اس وقت جن لوگوں کو انہوں نے power میں لایا ان کی طرف سے کوئی بھی یہ demand نہیں تھی کہ آپ article three seventy کو لاؤ یا article three seventy کو رکھو جو forces آگے national council کے ہی forces جن کے ساتھ congress نے alliance کر کے وہاں پہ stabilize کرنے کی کوشش کی ان میں سے کسی کی condition نہیں تھی impact وہاں پہ جو اندر discussion اور debate چل رہا تھا وہ بخشی اور بخشی تو کہہ رہا تھا ان کو کہ بھئے آپ دو ناؤں پہ نہیں رہ سکتے ہیں آپ یا تو جاؤ پاکستان کے ساتھ یا تو ہندوستان کے ساتھ آپ بیچ میں نہیں رہو یہ ایک debate چلا ہے مسلمانوں میں وہاں پہ اس وقت لیکن بخشی غلام آمد کے آنے کے بعد جب وہ پریشان تھا کہ بھارت سرکار ابھی شیخ کوبلا کو arrest ہی کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ باتشید کرنے کی کیوں بات کر رہے ہیں وہ میری government کو destabilize کر رہے ہیں ابھی شروع ہی ہو گیا تھا شیخ کوبلا پوسٹ شیخ کوبلا وہاں پہ ریجیمز کا سلسلہ تو وہ وہاں پہ بھارت سرکار کے نمائندوں سے leadership سے جو بھی وہاں پہ ان کو بول رہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو میری position کو undermine کرنا ہے تو آپ شیخ کوبلا کے ساتھ بات چیز open رکھو تو بہت سا بہت سی منت کر کے ان باتوں کو روکنا پڑا لیکن بار سرکار نے شروع کیا شیخ کوبلا کو arrest کیا اور پھر شیخ کوبلا کو leader بنانے کی پرکریا کو constantly رکھا یہ ایک خودکشی تھی جو بار سرکار نے کی 71 war ہم نے جیتا 71 war کے بعد یہ جان کے یہ یہ ہمارے کو معلوم تھا بار سرکار کو بھائی شیخ کوبلا نے بار بار offer کیا تھا پاکستان کو کہ وہ اگر اس کو مان لیں as a leader of تو وہ even a government in exile کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے اس کے بعد 75 میں کس بات کو لے کے انہوں نے واپس لائے پرمائز کیا تھا پرمائز یہ تھا کہ democracy سے خود separatism ختم ہو جائے گا democracy سے کہیں پہ بنیان میں separatism ختم تو دوسری خودکشی تھی ایسی multiple خودکشیاں کی ہیں بار سرکار نے کہ ایک اچھا سٹیپ لیا اور بعد میں اقدم سے سب کچھ کیا لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ article three seventy کے بعد بھی سب سے بڑی گلکی جو باج پانے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی ادگوکشنا نہیں کی کہ وہاں پہ جو چالیس پرسنٹ population ہندو کی ہے وہ پچھلے پچھتر سال سب سروینس میں رہی ہے ایک گلام community کے روپ میں رہی ہیں انہوں نے مسلم imperialism کو جیلا ہے اور اس حد تک جیلا ہے کہ کشمیر میں جنہوں سائیڈ ہندو کا ہو گئے اور ہم کو article three seventy کو ہٹانے کے بعد ہماری ذمہواری ہے کہ جو یہ population سیگمنٹ ہیں اور وہ سارے population سیگمنٹ جو مسلمانوں میں ہیں جو شیخ ابلہ کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا جنہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا ہم ان کو آگے لائیں گے ہم ان کو ہماری راجبی تھی اب ڈیفرنٹ ہوگی کانگرس کی راجبی تھی جمہو کشمیر کو ہافے separatism کے مادیم سے چلانا بی جے پی نے بھی ہافے separatism کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش نہیں دی اس کو انکریج کیا فارو کبلا کو مبارک بات اگر ہمارے پیزان منطری دیتے ہیں برڈے پہ جب اس کے خلاف corruption کے cases چل رہے ہیں یہ ہافے separatism کو انکریج کرنے والی بات جب پرائز دیے جائیں گے گنام نے بھی آزاد کو جو کہتا تھا کہ ہندو کو جو آپ مدد کر رہے ہیں یہ آئیڈل ویجز ہیں جب ایسی جو روشنی ایکٹ کو لانے میں responsible تھا اور روشنی ایکٹ کو جب نرست کیا کر دیا گیا پورٹ کے مادیم سے جو یہ کہہ رہا تھا پھر بھی کہہ رہا تھا میں جب power میں آنگا میں پھر سے اسکول آنگا تو ہافے separatism grip جو تھا کشمیر میں ایسے لوگوں کی grip جو politics پہ تھی جو basically پاکستان کے ساتھ تھے ہندوستان کے کہ political system کو milk کرنے کا اس کو استعمال کرنے کے لیے mainstream politics میں رہ رہے تھے ایسے لوگوں کو neutralize کرنے کی politically neutralize کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس لیے ہم پیچھے پیچھے ہو گئے اور دوسری بات جو ہو گئی کہ ایک ادھوست نہ کرنے کی ایک ہورڈ لگے کہ ہم لڑائی جیت رہے ہیں جب terrorism اپنے آپ کو calibrate کر رہا تھا recalibrate کر رہا تھا article three seventy کے ہٹنے کے بعد اپنی position کو دیکھ رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں terrorism کو پاکستان support کرتا ہے لیکن صرف پاکستان کے support پہ وہ نہیں چلتا وہ internal political establishment میں جو ان کے پیٹ ہے اس کے آدار پہ بھی چلتا ہے وہ جو global Islamic جو moment چلتی ہے ان کی پیٹ پہ بھی چلتا ہے اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پورا روپ سے بند کر دے separatism کو support کرنا تو کشمیر میں پھر separatism نہیں ایسی بات نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر پاکستان کو آپ پورا روک بھی دیں گے آپ نے پہلے اندر کی پرکریہوں کو ٹھیک کرنا اور اندر کی پرکریہوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بارہ سرکار نے کوشش کی کہنے کی کوشش کی کہ بھائی terrorism کے ایکٹ سے پہلی کا جو ٹائم تھا وہ بھی نورمیلسی تھا اور terrorism کے ایکٹ کے بعد کا ٹائم بھی نورمیلسی یہ دیٹر جنرل پولیس نے آٹیپلیٹ کی ڈیک دیر دیر وز نورمیلسی بیفور دی ایکٹ آف تیرلیزم اور دیر نورمیلسی آفر دی ایکٹ آف تیرلیزم جب آپ جہادی ٹیرلیزم کے بات میں ایسی سپرپیشل ایسی ٹریل اور دینٹرز بات کہیں گے تو آپ کہاں چلائیں گے آرٹکل ٹری سیوینٹی کے ہٹنے کے بعد وہاں کے سپریٹس کو اور ٹیرلیز کو لگتا تھا کہ انٹرنل سپورٹ سیکچر خطرے میں آ جائے گا انٹرنل سپورٹ سیکچر ختم ہو جائے گا انہوں نے ریٹریٹ کر دیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شام تک ایک ایک شام پہلے تک وہ ریبلیس موڈ میں ہیں اور آرٹکل ٹری سیوینٹی ہٹ گیا وہ ایک دن سے پیچھے ہٹ جائیں یہ یہ تو کوئی بھی پولیٹیکل انیلسٹ اس کو بچکانی سمجھ سمجھے گا وہ سمجھے گا دوسرا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو ٹیررینزم کو کس شیپ میں رکھنا ہے دو نیو باتیں کی انہوں نے انہوں نے باجبہ کے ٹائم میں دو کمپلیٹ ریلیگس کلینزن کی جو کشمیر میں بچے کچھ کچھ ہزار ہندو ہیں ان کو دو بار ہول ہاغ نکلنا پڑا باجبہ کے ٹائم پہ اس بات کو انہوں نے یہ کیا یہ میسیج نہیں دی بارہ سرکار نے اس کو اگنور کر دیا اس نے اس کی میسیجن کو لیا نہیں ایک ایک ویکٹی ہندو جو مارا گیا اس کے مرنے کے بعد وہاں پہ ان گوشنائیں ہوئی اوپن سوشل میڈیا میں ہم نے ان کو کیوں مارا تو بارہ سرکار نے کہا کہ نہیں یہ تو پہلے سے کم مارا کچھ ہزار لوگوں میں اگر کنسنٹریٹڈ سکورز آف ہندووں کو مارا جاتا ہے سلیکٹڈ کلنگ میں اس کے بارے میں اگر بارہ سرکار یہ کہ یہ گلتی کر رہے ہیں یہ تو پہلے کا ماحول ٹھیک تھا پھر ایک بہت بڑی دینگریس ایک بات ہو گئی جو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں دینگریس ہے وہ وہ یہ ہے جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم ٹوریزم 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 ویل ڈیفیٹ ٹوریزم کے مادیم سے ٹیرونیزم کو ٹیفیٹ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین سٹیزن کو ہیومن شیلڈ بنانے کی پرکریہ دیکھئے جو جو انہوں نے چھوکھوڑی پہ حملہ کیا پلگرمز پہ اس کا وشلیشن ہی نہیں کیا گیا کہ یہ آمرنا پلگرمز پہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کا وشلیشن ہی نہیں کیا گیا کہ بھئی کیا ان کے پاس سخشمتہ ہے کیا ہم ہم کو ان کے سامنے ٹوریزم کے سامنے ایک ہیوڈ سپیکٹرم آف سوف ٹارگٹس رکھنا چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے پھر جو ہفتے ہفتے دو دو ہفتے ایون مہینو انکانٹر چلے ہیں ٹوریزم کے ساتھ ان کا وشلیشن نہیں کیا دے پراپرلی کہ یہ کیا سوچک ہے یہ میسیج کیا ہے اس بات کو نہیں دیکھا گیا کہا گیا کہ بھئی جمعوں میں اس لیے ہم آتنگواد ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر میں ہم جیت رہے ہیں یہی کانگریز بھی بول رہی تھی پہلے جب بھی ٹروریس ایک جمعوں میں ہوتا تھا وہ بہت ہے یہ پریسٹریشن کے قرارے وہ کر رہے ہیں اس کے جو وار اس کی وار امپلیکیشنز کیا ہیں ٹرور پان اسلامی وار کس طرح سے اپنے آپ کو انفولڈ کر رہا ہے ڈرونز ڈرونز اٹیک ہوتے ہیں ابھی کل وہاں پہ سنجواں میں آرمی کنٹورنمنٹ میں فائرنگ ہوتی ہے اور ایک آرمی کا جوان مارٹر ہوتا ہے مارٹر ہوتا ہے پریسٹریشن شروع ہوتا ہے اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ مستیریس کرک مستانشز میں مارا گیا لیکن کچھ نیوز پیپر چنز نے کہا کہ نہیں یہ کلیرلی ٹروریسٹ کیلنگ تھی یہ جو سیچویشن کو چھپانے والی بات ہے کیوں کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کوئی پولٹیکل فائدہ بی جے بی کو ہو گیا بی جے بی کے بارے میں شک بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ بات ان کو سامنے رکھو بھائی سیریس سیچویشن ہے اس سیریس سیچویشن کو ہم ٹیکل کریں گے اور ہمارے پاس ایسٹ سب سے بڑا راستعبادی سیگمنٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے ہندو ہے پھر وہ مسلمان ہیں جو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کلیرلی دیلینیٹ کریں گے آپ ایک ایسی سیچویشن نہیں کریں گے کہ اسمان مجید پارٹی چھوڑ دے آپ ایک ایسی سیچویشن نہیں کریں گے کہ آپ پارلیمنٹر researchers کو execute نہیں کریں گے آپ کے پاس confidence نہیں ہے اور آپ کہیں گے کہ ہم نے tactical strategy کی آپ کہیں گے کہ ہمارا strategic perspective ہے آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی کشمیر میں جینوسائیڈ انیبلرز کے ساتھ ہم کو بات چیز کرنی چاہیے. یوز کرتے ہیں ورڈ جینوسائیڈ انیبلرز کا. آپ ان کو آرڈینز دے دیں گے. ہیس لیول پہ گورنمنٹ آف انڈیا کی لیے ان کو انگیج کریں گے. جب آپ نے کشمیر کی بات کی جمہو کشمیر کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ جو آتنکوادی تنتر اور الگاوادی تنتر وہاں پہ کر رہا ہے. اس کی میسیجز کو پراپرلی ریڈ نہیں کیا جاتا اور ایک بالکل ایک انٹرنل سیکیرٹی پرسپیکٹیو میں اور جیو پرسپیکٹیو میں اس کا ویسیلیشن کر کے نرمان نہیں کیا جاتا ہے. میں اپنے نویدن کو یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر کے سماپ کروں گا کہ آپ دیکھ لیے پچھلے پانچ سال میں جمہو کشمیر میں ٹننلز مل رہی ہیں. کسی بھی سیکیرٹی ایکسپرٹ کا جو جو ان سرویس سے یا باہر بھی ہے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ بھئی ہم کو جس اسرائیل ہمس وار کے بعد ہم کو جو وہاں پہ ایک انڈرگراؤنڈ کنٹورنمنٹز بنے ہیں جو چاہت آٹھ مہینے بھی ڈسمنٹل نہیں ہوئے. ہم کہیں پہ یہ کہیں کہ بھئی ہم دیکھیں گے جو ایک ٹنل بنانے کا سلطہ ہے یہ ایکسپرٹائز کیا سا ہے یہ پرستی کیسی ہے اگر راجوری پونچ میں حملے ہوتے ہیں پھر ٹیرریسٹ مارے نہیں جاتے ہیں کیا کہیں پہ وہاں پہ پہ پہاڑوں کے بیچ میں کوئی کنٹورنمنٹ تو نہیں بنا ہے یہ جو ٹنلنگ کی بات ہے اس کا اس کا رینج کیا ہے پورے انڈیا میں اس کی کیا بات ہے جہاں جہاں پہ بھی فنڈمنٹلائز اسلام میں کیا وہاں پہ کہیں پہ انڈرگراؤنڈ اسٹیبلشمنٹز بن رہی ہے اب آپ کہیں یہ کہنے سے کیا ہوگا یہ کہنے سے یہ ہوگا کہ بھائی ہم مسا چلتے ہیں یہ ایک ایسٹیمیٹری ہوتی ہے انٹڈیوز کرنا کہ آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی ڈینجرز ہیں پین پوائنٹ ڈروپنگز یہ سیکرٹی فورس نے کہا کہ بھائی ڈرونز کے چھو پین پوائنٹ ڈروپنگز ہو رہی ہیں کیا انٹی ڈرونز سسٹم ہمارا فلی فنکشنل ہے کیا ہمارے سینسر فلی فنکشنل ہیں سٹیلائٹ سینسر فنکشنل ہیں اور انڈرگراؤنڈ جو جو اسٹیبلشمنٹ بنتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس سینسر صرف بیان دینے سے کیا ہو تو ایک ایسی بات ہے کہ آرٹکل سری سیوینٹی کے ہٹنے کے بعد جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا وہاں کے الگاوازی کو لگا کہ میں نے بزنس بھی کی میرے پاس پیسہ بھی آیا میں پہلے سے زیادہ امیر بھی بنا میرے ایکنومک ٹینٹیکلز سارے انڈیا میں پھیل بھی گئے ہیں اور کشمیر کا اگر مان لیجئے کشمیر کا سیپریٹس چاہتا تھا کہ وہ میڈلی اسٹ کے ساتھ رشتے رکھے اب بارس سرکار کو میڈلی اسٹ کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہیں اور بارس سرکار نے یہ مانا کہ بھائی وہاں کے کشمیر کے اب ودیارتی میڈلی اسٹ میں پڑھنے کے لیے جائیں گے اگر آپ نے یہ کیا بھی نہیں لیکن سمبولکلی اس بات کو مانا ہے آپ میسیج کہہ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت لیول پہ بارس سرکار کو کہیں پہ ایک ڈیلیوجن میں سے نکل کے ایک ریالٹی میں آنا ہے اور میں سمجھ کہا ہوں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے جی بڑا اچھا ویسٹیشن کیا آپ نے ڈاکٹر اب چونکہ جمہو کشمیر میں چناؤں ہونے والے ہیں تو ان چناؤں کے بارے میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کیا دکھائی دیتی ہے کیا باروخ عبداللہ کی واپسی ہوگی یا کہ کوئی محبوبہ مفتی جو ہے وہ کچھ کر پائیں گی یا کوئی نیا کٹھ بندن ابرے گا جمہو میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کی کیا استرکی ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ صبح چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی وکٹری مارجنس جو ہے وہ پچھلی بار سے لگ بک پچاس پر تشکت گر گئیں تو اب آگے جو ان کا گیمبل ہی کہوں گا کوئی ایسی چناؤں کی آوشکتہ نہیں تھی جب یہاں ٹیروریزم پیر پھیلا رہا ہے لیکن یہ چناؤں ہو رہے ہیں تو اس کا انڈ گیم کیا ہوگا اس میں دیکھئے یہ ابھی مجھے لگتا کہ ابھی ایک ہفتہ ایک ہفتے کے بعد جو کیمپیننگ کا ٹرینڈ کشمیر میں ہوگا وہ آپ کے سامنے کلیر لی آئے گا میں رہا سے اٹھان کو الیکشن ہے فرسٹ پیس میں رہا سے مان لیجئے بائی ایس نائنٹ یہ ہمارے سامنے ایک پکچر آئے گی میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب پارلمنٹری الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی ایک اوور کانفرنس تھی کہ وہ اپنے عمر ابدلا کو اپنے لیڈر کو سب سے نمبر ون لیڈر کو وہ بارہ ملوں سے کنٹس کروائیں اور پہلے ایک ہفتے میں معلوم نہیں پڑا کہ وہاں پہ ٹرینڈز کیا بنیں گے لیکن ایک ہفتے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ الگاوادی ایک پفان بنا جس کا جس کا سمبل انجینر رشید ایک جو سیپریٹسٹ ہے جو جیل میں ہے وہ بنا اور بارہ ملہ اس پارلمنٹری الیکشن میں اتنا زبردست ایک ہفان بنا جس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں نائنٹی کے ہفان کے ساتھ کم سے کم بارہ ملائی ایریا میں اور ساتھ میں اگر آپ ریجنل پرسپیکٹیو میں اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پاکستان میں جو جب تحریک انصاف پارٹی کو بین کیا گیا گیا گزولو کیا گیا اب عمران کان کو جیل میں رکھا گیا اور بعد میں ایز انڈیپنڈنٹ وہ لڑے اور جیتے الیکشن لارجس پارٹی کے روپ میں ابرے جو وہ الیکشن کمپیرزن ہے اس کے ساتھ آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس وقت جو انڈینل رشیٹ کی دکٹری کے بعد ایک میسیج سیپریٹس نے لے دی ہے کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لیے سب سے امپورٹنٹ فیچر اس الیکشن کا ہوگا کہ الگاوادی ایک بڑے پائمانے پہ اس میں پارٹسپیٹ کرے گا اس الیکشن میں بائیکاٹ نہیں ہوگا بائیکاٹ اس الیکشن میں الگاوادی بائیکاٹ نہیں کرے گا الگاوادی گلوبلی ایک ان کا ایک وزجم بن گیا ہے کہ بھائی ڈیموکریٹک سوسائٹیز کو ان کی ڈیموکریسی کو اندر سے کیپچر کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اسلام کے حق میں تو کشمیر میں بھی ایک بہت بڑا ورد ہے جماعت سے لے کے سب مالی جی انجینر رشید جیسے لوگوں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اندر گس کے تو ایک بہت بڑی اپینین ہے کہ پیڈی پی نیشنل کانسنس پھیل ہو گئے ہیں ہم کو ایک نیا آلٹرنیٹو بنانے لیکن جس طرح سے بارہ ملا میں کانورجنس بنی کیا ویسی ہی کانورجنس پورے کشمیر میں بنے گی یہ دیکھنے والی بات ہے تو سپریٹس کانگرمیٹس یا سپریٹس گروپس کیا آپ اس میں ایک کانسنسز بیلڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس طریقے سے آپریٹ کر کے ڈیموکریٹک پروسس میں جاتے ہیں اس میں آپ ابھی کچھ دن ویٹ کیجئے کیونکہ یہ پروسس امرجن ہوتی ہے کہ پاکستان سے بھی جو ان کے سپورٹ سرچر سے وہ کیا بولتے ہیں ایڈالوجکل کانورجنس کہاں پہ آتی ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے اس لیے جو پارلیمنٹری الیکشن میں پہلے بیگننگ میں نیشنل کانفرنس بہت کانفیڈنس تھا کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس پھر ریڈگیٹ ہو جائے لیکن پر ایک نیشنل کانفرنس لگ رہا ہے کہ نمبر ون پارٹی شاید بن جائے گا اپنے بلبوتے پہ اس کو مجارٹی مجھے نہیں لگتا ایک فریکچر منڈیٹس کیا کیول کشمیر میں یا کی اوورال جمہون کشمیر میں اچھا اب جو جو کانگرس اور اس کا الائنس ہوا ہے نیشنل کانفرنس کا ہوا اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کیونکہ کانگرس ارگنیزیشنلی بہت فیک ہے بی جے پی کی ایڈونٹیج یہ ہے کہ بی جے پی ارگنیزیشنلی بیٹر پوزیشن میں ہے تو کانگرس کوشش کر رہی ہے کہ جمہوں کے جو مسلم ووٹ ہے یا جمہوں کے جو باقی ووٹ ہے جو نارملی نیشنل کانفرنس کو جاتے تھے ان کو ہم اپنی طرف لائیں تو اس پہ کامپٹیشن نہیں رہے اور نیشنل کانفرنس کانگرس کا دونوں ہے کہ بھئی اگر ہم نے ڈینک کیا تو ہم اکٹے پریتن کریں گے سرکار بنانے کا کیونکہ ان کا بیسک ایڈالوجکل اوبجیکٹیو آرٹکل تری سیونٹی کے خلاف ہے اوپن لی ہے جس طرح سے پاکستان چاہتی ہے کہ آرٹکل تری سیونٹی کو بحال کیا جانا چاہیے نیشنل کانفرنس بھی چاہتا ہے کانگرس بھی چاہتا ہے یہ کانورجنس ہے اس کانورجنس کے آدار پہ وہ چلا رہے ہیں اب اس اب رہی جمعوں کی بات جمعوں میں بی جے پی ایز این آرگنیزیشن بیٹر پلشن پہ ہے لیکن ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پارلمنٹری الیفشن میں ان کا ووٹنگ پرسنٹیج بیس پرسنٹ سے زیادہ گرہ بی جے پی اس بات سے سچیت نہیں ہے کہ ہندو اس سے دور ہو جا رہا ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کشمری ہندو میں جو انٹرنل ڈسکورس ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم مہارات کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بار فورٹی سیون سے آج دکھ ایسا ہوا ہے کہ بھائی ایک میسیج کے روپ میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کو لگتا ہے یار یہ کچھ نہیں ہے ان کو ان کے بارے میں کیوں سوچنا ہے یہ تو ہوگی کشمری ہندو کی بات پھر جمعوں میں لی یہی باتیں چل رہی ہیں ایک سیگمنٹ ہے جو ادارہ تین سو ستر کے ہٹنے سے بہت خوش تھا اب کہتا ہے کہ نہیں پہرہ آئی سمجھ ٹھیک تھا ہم بیٹر ان بات ان کو باتی جنتہ بارٹی کنٹس بھی نہیں کر پائی نہیں تو ان کو کہیں پہ وشے بنا پائے تو ایک ایسی پرستی ہے اور پھر جو ریزرویشن کے ہٹنے کے بعد جو آرٹیکل ٹری سیونٹی کے ہٹنے کے بعد جو مکشفر میں بھی ویسی ہی ریزرویشنز ہوں گی جیسے باقی بھارت میں ہوں گی اب اس ریزرویشن پروسس میں جو لوبر کاسٹ پولٹکس ہوتا ہے لوبر کاسٹ پولٹکس ہے وہ پرانے فریم ورک میں آپریٹ نہیں کرے اب وہ ایسے ہی فریم ورک میں آپریٹ کرے گا جیسے مان لیجے یو پی میں آپریٹ کرتا ہے جیسے مان لیجے بیہار میں آپریٹ کرتا ہے کیا اس کو بارٹی جنتہ پارٹی روک پائے گی دیکھنے والی بات ہے اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ پارلمنٹری کانسٹیونسی راجوری پنچ کی ساؤتھ کشمیر کے ایک حصے کے ساتھ جوڑ دی گی تو اس سے کیا ہوا یہ تو ایک ایکٹ آف سیلف سیورشن تھا کیونکہ ہم نے جینڈ کے کے سب سے پرو پاک ایریا کو اور پاک کے ساتھ سٹے ہوئے ایریا کو کشمیر گاٹی کے سب سے اسلامی کے لیے ریڈکلائز ایریا کے ساتھ جوڑ دیا یہ سمجھ کے اس آشاسیت کی ہم وہاں پہ ایک نون کشمیری لیڈر کو وہاں سے اوبار دیں گے یہ ایک سوچ تھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بچکانی سوچ کس کی تھی میں نے سمجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ عرن کمار کی یہ سوچ تھی لیکن یہ بات ہے اس سے پرو پاک منوریبلٹی بڑھ گئے اور ساتھ میں اس ایریا میں جو جس طریقے کے کانکٹیوٹی کے سٹرکچر کو بنایا گیا اس کے قارن ایک ایسے ایریا میں جہاں پہ ٹیرورزم اپنی پیش بنا رہا ہے وہاں پہ کومنیکیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ ٹیروریسٹ آ کے چار سائیڈ سے باگ سکتا ہے ایک ایسی سٹی بن گئی ہے اب ایسے حالات میں الیکشن چلیں گے کیا باجپا ہندو وہ ہندو کو پہلے کیا وہ اس کو بول سکتی ہے کہ وہ ان سے دور نہیں ہوئی ہے کیا وہ ان کو یہ سمجھا سکے گی کہ بھئی آپ کے جو چیلنجز ہیں سروائیول چیلنجز ہیں میں ان کو مانتا ہوں ابھی تک یہ رہا ہے کہ باجپا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو لوکل چیلنجز تو خود ہی پیس کرنے اور آپ کے پاس ہمارے بغیر آلٹرنیٹی کیا یہ جو یہ سوچ رہی ہے جو ہائیسٹ لیول پہ آرٹکلیٹ ہو گئی کومنیکیٹ ہو گئی اس سوچ کے کاران ایک الانیشن ہندو میں کیا اس الانیشن کو ارس کر سکتی مجھے لگتا ہے جس طرح سے کشمیر میں ایک سیگمنٹ سوچتا ہے کہ کہاں نہیں نیشنل کانسلز کو ہی جتوا دیں اگر اس نے گلتیاں کی ہو سکتا ہے جمعوں میں بھی ایک ورگ سوچتا ہوگا لوگوں کا کہ بھئی نہیں باجپا کو ہی جتوا دیں لیکن یہ پاسیبیلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ باجپا اس پیڈسٹرل میں نہیں ہے جس پیڈسٹرل پہ پہلے تھی یہ ایک سیچویشن ہے اس میں اس لیے جمعوں میں بھی ایک فیکچرڈ منڈٹ آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اچھا میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ سات آٹھ دن ویٹ کی یہ کیونکہ کشمیر کی ٹرنٹس کو ہم انیلائز کریں اس کے بعد تھوڑا بہت اور بھی کہہ سکتے ہیں ہم کیا ہو سکتا ہے لیکن اس الیکشنز میں ایک بات سنجھے جی آپ کلیرلی رکھیں اس کا یہ جو بارہ ملا میں سفٹی نائن کے پرسنٹ کے قریب پولنگ ہو گئی تو ہم نے بھارت سرکار نے ادھگوشنا کی کہ یہ بھارت کی یہ ہے اس ڈشٹی کو ان سے نہیں دیکھنا چاہیے سپریٹس ڈیموکریٹک پروسس کے لیورز کو یوز کر کے اندر سے ایک سبورسیو پروسس کو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اس بات کو سب لیڈرشپ کو دیان میں جو بھی نیشنل لیڈرشپ ہے اگر بی جے پی میں ہے بی جے پی میں اگر کانگریس میں کوئی نیشنلیسٹ ہے اس کو سمجھنا چاہے کہ یہ خطرہ ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے لڈاک سے لے کے لڈاک میں بودھس پاپلیشن مین سٹیم پولٹیکل پارٹیوں سے دور ہوگی ہے نیشنل پولٹی پارٹی اور جو جمعہ کشمیر میں بھی ہندو اور ایسے سارے لوگ جو نیشنلیسٹ ہیں وہ مین سٹیم پولٹیکل پارٹیوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس ڈیولپمنٹ کو سٹیٹ آف انڈیا اگنور نہیں کر سکتا میں پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں جی آئیے آج کی چرچہ کو یہی پر ورام دیتے ہیں اور آپ سے جمعہ کشمیر کی استطی اور وہاں کی پولٹیکل جو پروسسس ہے الیکشن کے مددے نظر ان پر ہم آگے بھی چرچہ کریں گے آپ کا بہت بہت دعنیواد درشکوں کا بہت بہت دعنیواد جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم وندے ماترم موسیقی